مزاج تبدیل کرام مزاجہ شہر جناب صحف اللہ صاحب رافقید آباد تیری ذات تو میں قربان ونیا جڑسانو لفظ انسان دیتئی ولی شان دیتئی ہن سے بھلے بھٹکے رہوان چونچا رہبر پاک قرآن دیتئی ولی شان دیتئی اوہد بدرتے کربل وچ ہر سرخروسان میدان دیتئی ولی شان دیتئی اور میں جے آسی صابر نوچا نبیان دا سلطان دیتئی ولی شان دیتئی سادات دیکھ بنا بھائی کون دین بچیندہ نانے دا جے قوم سادات نہ ہون دی کون دین بچیندہ نانے دا جے قوم سادات نہ ہون دی اوہ کون آن کی کسدہ کربل وچ اکبر دی ذات نہ ہون دی نا چانتے جار ستارے ہون دے اے دن تے رات نہ ہون دی اوہ بھلا تھی وے صابر سیدان دا نیتکول کائنات نہ ہون دی پرویہ صاحب زندگی دے بارے لکھے ہم بھائی اے زندگی ہے زمین تا نہیں جو سو سال چا گنسوں ٹھیکے ملکہ صدو یہ زندگی ہی ہے زمین تا نہیں جو سو سال چا گنسوں ٹھیکے یہ لازمی نہیں جو بچپن توں ہر بشر جوانی وے کھے جے پھر سگدان تو دا داج بنا زندگی تا جے پھر سگدان تو دا داج بنا سارے ساٹھ کے دھندے لے کے وہ اسے ہک دی صابر ساورے وے نا کوڑی نیت نہیں رانا پے کے اوڑی تا وے نا مہربانی اس کوڑی نا کھیام بھائی ادھے کوڑی وے دیتا سونے دے کنگن پہن دی اوڑے وے نا تا کیک کرنا اوڑے شگنا دے سوٹ تھے پہن دی اوڑے کفن پا کے وے نا توبان دے کنگن پا اٹھاوں چاہے شروع توبان دے کنگن پاگن الحمدی میدی حتھان تے درود دتا اسے جاگے تے کسے سارے کے ادب دے درزینو اوڑے شگنا دے سوٹ سے واگن متہ سابر ساورے مینا دے لی چنگراج کے داج بڑھا کے لی اگر پوچھتی لی پرویہ سہے بھون توان سنینہ ہے کارفانہ کلام دل نو آکھیا میں جار منہنا وہ ساکھیا و نیا منیدہ میں آکھے جار من ہکوے پیڑی تاوڑی اس آکھے آوڑ میں آکھے تنبون سمجھایا دل کملا ہکواری پیڑی وچ آوڑی مدی ادب دھمال کمال ویکھے من شوق دے گنگرو پاوڑی اور ناچ ناچ کے بلے شاوان من سابر قدمے ڈھاوڑی متہ کافر ہو کے مر جاوان من جینے سجن مناوڑی اُسا کیا منع کیویں منی سے میا کیا مین میں منی سے اس طریقے اُسا بھول گیا سا ہکو مافی دے مین سوچے سمجھے غیر دی گل تے اُسا جول گیا سا ہکو مافی دے بٹی صاحب راتی تصویر چاہی بیٹھیا سیکھ سنگی جی چاہی بیٹھیا سیکھ سنگی چاہی بیٹھیا سیکھ راتی سینگا تصویر ہاں تی رہ میں سنگی آناکیا مکر راتی فضل دل میں نادا ہے وہ بندہ ملایا جیدی تصویر ہاں تی رہ دل آدھا بھے جہن دی راتی من تصویر وکھائیے اوہ بشر ملانی تا میں مردان جہندی راتی من تصویر وکھائیے اوہ بشر ملانی تا میں مردان اور من بھاونی صورت سونے دی اور من گئی بھا نہیں تا میں مردان میں آکھیں صبر کروا دا ہوں کام صبران تو ٹپ گیا ہے اور گئی این تڑپانی تا میں مردان ہتھ بن کے صابر پندہ ہاں میں خیر چپانی تا میں مردان میں آکھیں تا میں گول دے میں ہر شے عمرہ نہ لوں دی پرویس ہے دل نو آکھیں ہم تا میں بہن سمجھایا دل کملا اس عمرہ چوڑا چوڑ نہیں تا میں بہن سمجھایا دل کملا اس عمرہ چوڑا چوڑ نہیں یہ تو عمرہ نہ لکھے گھمرا ہونیاں ہونتانے پیٹے ہون نہیں یہ تو عمرہ نہ لکھے گھمرا ہونیاں ہونتانے پیٹے ہون نہیں کوئی کائی آکسی کوئی کائی آکسی گلہ ہر دے موچوں سونے ورے ٹھاٹھ دی صابر گزر گئی لا پچھلی عمرہ گھوڑنے بٹی سے ایک پکھی چاہیا چاہیا ہم تو اسا کہ میں ہاتھ نہ لا میں کہا کیوں اسا کہ میرے پاری نال کو نہیں میں مجھ پہ میں کہتے ہیں نال تھیا کی وہ پکھی آدھا بھئی میں ڈٹھا بخص دے آ لنے چون ہاتھ ہاؤ لا لا میرے پار کوئی نہیں میں ڈٹھا بخص دے آ لنے چون ہاتھ ہاؤ لا لا میرے پار کوئی نہیں کسے بد نظر دی نظر لگی گھلی سخت ہوا میرے پار کوئی نہیں تو میں نے سارے سنگتی چھوڑ گئے پیتان تنہا میرے پار کوئی نہیں آوے بھیر تا کوئی نہیں سائی بڑھا اور صابر اترا میرے پار کوئی نہیں میزای سنوے چلو بخلی صاحب اور آدھن پہ میزای سنوے آوے اصلا ملکہ صد پہوے سجھ ایک توارے باندھے نظر سنوے بھائی یہ سچ اکھان سیانے آدھا ملکہ صد چنگے سجنہ باج انہیر ہوں دے تے بندہ کیوں نہ نسل دے سجن بنائے بے نسلیں دے کوئی پیر ہوں دے تے کیڑا فیدہ ایکی کر جھوڑاں گا دا شاہب آسا کیڑا فیدہ ایکی کر جھوڑاں گا دا اور بڑا بیریاں ہوتے بیر ہوں دے بھائی دے ہم دے سابر گھر بھی نہیں آدھے شیر آدھے پتر شیر ہوں دے تے اوہ جی میدائی آدھے پینک سوڑاں گا اسا ملکہ صد ویندے پیسے سکیسر میشتے والی بال دے اتھے کہاں سے کوشتے چڑھے بیٹھے آسے تے اسا کیا سنگی کہاں گیا کہ جیر میدی جیپتے لگے مانکہ جیر روچی آئیے تو تھویس ہی نہیں اسا کہ جیر کوشتے بیندہ کرو اس جیپتے ویس اتھا کوش چھوڑی تھی جیپتے چڑھے بیٹھے یوں گیا تو میرے کوئل پیسے مور تے کھلو گیا گیر خراب کوئی تھی اوہ بڑایا بھائی اسا غیر دی کوشنو ویندہ کیتا اسا جلدی اپنے گھر کیتی تے جیدو سنگیہ نال سلا کیتی یاکہ جیس جیس بندے ہر کیتی بھائی یہ ٹھیک تے جیدو ریس تے سجنہ پیر دیتا تلو گیران چاہ گھر گھر کیتی ساری متے سابر ہر گئی آئی پیدے مور تے پودھیں تر کیتی وسے آتھال کوئی نہ آئی تو دلاش پہ جائی ہوئی تو پودھونا دیگا لکھائی مور کیوں سوائی اللہ خیر تے جی اللہ خیر تے میرے پاس اوہ ایک پیران دی گدی لکھی بھائی اللہ خیر تے بیڑے پار واسا دے مرشد دی کار اوہ کیے جی آئی جدو عیس نے ویچ بہیوے تھوڑی جیچا ریس دیویوے مال پوندہ ہے پورا شعر اللہ خیر تے میرے پار نا تاہی مرید پہن ستے مکہ یہ کیوں ستے پہن اکیس تو ستے پہن جو ساری رات اکھلائے نے دھکے تاہی غریبہ کے پہن تھکے اسے گدی لکھ ساری رات اکھلائے نے دھکے تاہی غریبہ کے پہن تھکے ادین دمہ ادین بخار اللہ خیر تے میرے پار اوہ جی گدی کھلو تی ہے بلار چواہتا ساب مریدہ کھتلے وڑو سارے ایک ایک پیہ پھڑو ساب مریدہ کھتلے وڑو کتھوں آندہ ایک غکار اللہ خیر تے میرے پار ہاں آہ باہری گا لے نہیں گدی آندہ ہے نا موڑ کول اچھا موڑ کول گدی آندہ ہے جی تے انہا لیٹ ماری تھندار بھائی سیڑ تک رکھ تے پیر کی آدھا تے تھندار کی آدھا وادہ جی سیڑ تلاو لیٹا کو لی پیر آدھا گوہٹ برائے کھول وادہ سیڑ تلاو جی لیٹا کو لی وادہ گوہٹ برائے کھول کیوں رگڑی نہ تو تھندار اللہ خیر تے میرے پار وادہ سپائی انہا کے جی پچھلے سال تا سردی لگ دی آئی تے ہون کیوں نہیں لگ دی کیوں دکیانے سردی وادہ اس طریقے سردی دکیام شیشہ بھان کے گتہ دکیام اس جہاں تے ان طریقے سردی دکیام شیشہ بھان کے گتہ دکیام موڑ نہیں پاؤن دی اسے تھار اللہ خیر تے میرے پار مرید آدمی کیوں کی دینے جی وادہ دیکھ مرید دا بچڑ تھے یا میں تہیو توفہ ڈھے یا جیندار آوے او سردار اللہ خیر تے میرے پار اخیر تے او مکدی او نہیں او مسٹری کو نوائن دے وادہ دن مینو کر دے او گدی ٹھیک ہے لیکھ دے ساتھ پر خاص طویتے توادہ چلسی کارو بار اللہ خیر تے میرے پار او جان دن با یہ تا مفت جڑا ہوئی ہے وادہ دن مکدی جار مکاؤں کھانی توسا بناو جی دے اکھرانی کعب کے گھتو وید جوار اللہ خیر تے بیڑے پار او نا مرید او مسٹری نہ کھا کھے من ویچ او ایک ڈوڑا آخری او سا کہ من ویچ دے وطعریف کرو میں توان دلخوشی دے سا وہن ڈریور مسٹری کی آدن گاہتو یہ یار امان دی پوچھتا تھا میں تھو تن کھول سناوا گل لے جیوٹو وانگو شیشے آرین اندرو ہی ودی والے او اے نئی گھبراندی سفرہ تو بھا میں روڑ ہوگا بھا میں تھل لے یہ سابر سچتے آجاوے وانجی ٹوڑیا تو ہی مال لے فوتی کورباندی جدو چوتھا گیر چلا ہوئے زمین تور پونے اچھے